اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ ستیلی والدہ کی پہلے خامت سے جو بیٹی ہے اس سے شادی کرنا کیسا ہے دیکھیں آپ کی ستیلی والدہ کی پہلے خامت سے جو بیٹی ہے اسے آپ کے والد کی ربیہ کہا جائے گا اس لڑکی کی والدہ سے جب آپ کے والد نے شادی کر لی اور ہمبستری بھی کر لی تو یہ لڑکی صرف آپ کے والد پر حرام ہوگی خواہ اس نے اس لڑکی پر وشکی ہو یا نہ کی ہو صرف اور جمہور علماء کرام آئیم عربہ کا یہی مسئلہ گیا اللہ تعالیٰ نے جب حرام کرتا عورتوں کا ذکر فرمایا تو ان میں بہت ساری عورتیں ہیں جو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو مگر جو گزر چکا بے حیائی کا کام تو حرام کی گئی تم پر تمہاری ماں ہیں تمہاری لڑکیاں تمہاری بہنیں تمہاری پوکیاں تمہاری خال لائیں تمہاری لڑکیاں اور بھی یہ تمہاری وہ ماں جن سے تم نے دودھ پلایا اور دودھ شریک پہنے تو اس طرح عورتوں کے ذکر ہیں جو تم پر حرام ہے تو اس مسئلے میں بلکہ سے ثابت ہو آپ کا ربیہ پر حرام نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے والد کی بیوی کی وہ بیٹی ہے والد کی بیوی کی وہ بیٹی ہے جو اس کے پہلے خامل سے اور آپ سے اس کا کوئی تلق نہیں ہے اس لیے کہ آپ اس سے بغیر کسی حرز کے شادی کر سکتے ہیں سعودی فتوہ کمیٹی سے جب والد کی بیوی کی بیٹی سے شادی کے مطلب سوار کیا گیا تو کمیٹی نے جواب دیا کہ مذکورہ بچے کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیز ہے کہ والد نے اس لڑکی کی والدہ سے شادی ہی کی ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تعالی کر شاد ہے اور اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں مذکورہ ربیہ لڑکی ان عورتوں میں شامل نہیں ہے جو اس سے پہلی آیت میں حرام کی گئی ہیں تو یہ اور نہ ہی اس کی حرمت کا سنت نبی میں کوئی ذکر ملتا ہے نے ان کے والد کی بیوی کی بیٹی پہلے کسی شوہر سے اس سے نگا کی بات ہو